اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج ہم جا رہے ہیں حاجی صرفال صاحب کے پاس سندس فانڈیشن پہ حاجی صاحب بڑے نائس آدمی ہے میری ان سے ایک دقیق ملاقات ہوئی تھی تو آج مجھے ہمارے دوستی ہیں جہانگیر خان بھائی بھی ان کے ساتھ کافی اٹیچ ہیں تو کہنے لگے کہ حاجی صاحب یاد کر رہے ہیں کہ آج مجھے صاحب کو بلائیں یہاں پہ اور ان کو اپنی فانڈیشن جو ہے وہ دکھائیں تو دوستو ہم جا رہے ہیں فانڈیشن پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو ورنہ کم نہ تھے کرو بیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا کرنے کے لیے فرشتے بہت تھے اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کا درد جو ہے اس کو بانٹنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اگر یہ درد بھی ختم ہو جاتی ہے انسانیت ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں حاجی صاحب صاحب سے جی تو دوستو میں پہنچ چکا ہوں اس ٹائم سندس فانڈیشن اور بڑا شوک ہے مجھے ان بچوں کو دیکھنے کے لیے جن کو ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم اس ڈسکا میں بھی یہ تھے تو آئیے ملتے ہیں جا کے سندس فانڈیشن جی دوستو اس ٹائم ہم مجھود ہیں سندس فانڈیشن میں اور ہم نے حاجی صاحب سے مکمل ایک انٹرویو کیا اور سارے چیزوں کے بارے میں پوچھا ہے یہ وہ ننے شہزادے ہیں جو بیٹھے ہیں ان کی حدمت کے لیے حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آئیں اس پیارے سے بچے سے اس کے دل کی باتیں پوچھتے ہیں ہاں جی بیٹھا آپ کا کیا نام ہے عبدالرحمن عبدالرحمن بیٹھا آپ کتنی دیر سے یہاں پہ آ رہے ہیں میں ستارہ سال سے آ رہا ہوں سترہ سال سے آ رہے ہیں آپ کو مہینے میں کتنی دفعاتیں دو سے تین مار آ جاتا ہم بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جب آپ یہاں پہ آتے ہیں آپ کو کوئی ویکنس محسوس ہوتی ہے پندر دن بعد کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جسم درد ہوگا کھانا نہیں کھایا جائے گا ملت چلا نہیں جائے گا جو ٹھیک ہے اور جب آپ کھیلتے ہیں کوتتے ہیں تب پھر بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں بلٹ کے بعد جی ایکٹیو ہو جاتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں ہر ٹیم ٹھیک ہے آپ جب باقی بچوں کو دیکھتے ہیں کبھی کچھ فیل ہوتا ہے کہ یا کوئی فیلنگز آتی ہیں دل میں کہ یار اگر ہم ٹھیک ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے جذبات جی اگر ہم ٹھیک ہوتے ہیں ہم ایسا کر سکتے ہم زیادہ کھیل سکتے جی کام نہیں کھیل سکتے ہیں کہ چھوڑ نہ آجے بلٹ نہ نکل دے اس لئے ہم نارمل سے کھیلتے ہیں بلکل دوستو ان کو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ کہیں پہ گر جاتے ہیں چھوڑ لگ جاتی ہے تو ان کا بلٹ لیکج ہو سکتا ہے اور ان کے لئے ان کا بلٹ جو ہے وہ بڑی غنیمت اور بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے تو ان بچوں کو یہ بڑا فیل ہوتا ہے اچھا آپ باقی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بلٹ کے حوالے سے کسی بھی اور حوالے سے مانا کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جنہاں ہمارے لئے بلٹ دیا ہے ٹھیک ہے اور آئندہ آئندہ بھی دے ہیں ہمارے لئے ہماری زندگی بچائیں ہمارے لئے بلٹ بہت قیمتی چیزہ اللہ پاک انہوں کو تانسی دے جو ہمیں بلٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو ہور تفیق دے جو میں بلٹ دیتے ہیں دیکھیں ان بچوں کی دلی دعائیں ہیں وہ اس بچے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بلٹ دیں ہماری جو زندگی ہے وہ آپ کے دیئے گئے بلٹ کے ساتھ اٹیچ ہے آپ ہمیں بلٹ دیتے ہیں ہم آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں کیونکہ یہ نو ڈاؤٹ ان کی زندگیاں ساری اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور میں بلکل بھی سندرس فانڈیشن میں اس لیے کوئی سپانسرشپ پہ نہیں آیا لیکن میں خود آیا ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں جہاں آنگیر کان بھائی بڑے ریناؤنڈ فوٹوگرافر ہیں گجرہ والے کے انہوں نے کہا امیل بھئی آپ ایک دفعہ آئے تو دیکھیں اسے ہی سندرس فانڈیشن کس طرح کام کر رہی ہے ہم نے ان کی لیپس چیک کی ہیں آگے ساری اور اس میں بڑی ضروری باتیں جو ہمیں حاجی صرف راز صاحب نے بتائی ہیں وہ یہ کہ آپ شادی سے پہلے ضرور اس کے جو تیلسیمیا ہے اس کے ٹیسٹ کروائیں تاکہ پتہ چل جائے اگر دونوں لوگوں میں تیلسیمیا مائنر ہے جو میاں بی بی بننے جا رہے ہیں تو پھر تیلسیمیا میجر بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور اگر یہ ٹیسٹ کروائے جائے تو اس چیز سے بچا جا سکتا ہے تو آپ یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں ایک پہلی یہ گزارش ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ ضرور ڈونیٹ کریں اور سندر فاؤنڈیشن کسی بھی تاریف کا محتاج نہیں ہے اور ان کی طرف سے اوپن ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی یہاں پہ آگے ان کی لیپس کو دیکھ سکتے ہیں وزیٹ کر سکتے ہیں تو اپنے اس کارے خیر میں ضروری سے ڈالیے اور مجھے یاد رکھیں اپنے دعاوں میں جی دوستو دو طرح کے ہیں یہاں پہ ایک تھالیسیمیا ہے ایک ہیمو فیلک ہے تو یہ جو پیشنٹ ہیں ان کو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو ریڈ بلٹس کی ضرورت ہے یا وائٹ بلٹس کی ضرورت ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے بیٹا آپ کا نام کی ہے مبشرا مبشرا بیٹا آپ کس چیز کی پیشنٹ ہیں میں ہیمو فیلیا کی پیشنٹ ہوں اور ہیمو فیلیا کے اندر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وائٹ سیل کے ایف ایف پی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو وائٹ سیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی جو ہے وائٹ کلر کے تو یہ آپ ایک منت میں کتنی دفعہ لگواتی ہیں میں پندہ دن بار لگواتی ہوں اور چار بیگ لگواتی ہوں یہی کیوں لگواتی ہیں کیونکہ بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی اس وجہ سے بلڈ جو تھا نا جی بلڈ جلدی رکھتا نہیں ہے اگر بلیڈن گرہ ہو جائے تو یہ لگواتی تو پھر رکھتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ان کو یہ بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے اگر کہیں سے کٹ آجے کوئی چوڑ لگ جے گھر میں کام کرتے ویسے بھی دیکھیں بیٹی ہیں تو کوئی اگر نائف سے کام کریں تو مسئلہ ہو سکتا ہے جب وہ بلڈ کلوٹ نہیں نہ کرتا اب عام انسان کو جب وہ کوئی چیز ہٹ کرتی ہے تو بلڈ تھوڑے دنے بر رک جاتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں اور رک جاتا ہے لیکن ان پیشنٹس کا وہ رکتا ہے نہیں کل دینا چاہوں گی کہ ہم جیسے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرے اور ہم ہمیں یہ بلڈ سے ہی ہم خوش ہیں تو ہم یہ ہماری یہی زندگی ہے ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ انسانیت کے ناتے ہمیں یہ بلڈ دیں گے دیکھیں میں پہلے بھی انٹریو کیا ہے اور ان کا بھی پوچھ رہا ہوں ان بچوں کے ایک دل سے آواز آ جاتی ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس آئیں یہ دل سے دعا دیتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑا گفت اس دنیا میں یہ ہے کہ آپ ان کو بلڈ ڈونیٹ کریں اگر آپ خود نہیں دے سکتے تو اپنے ارد گرد دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں اور آج آنے کا مقصد بھی یہی ہے سندس فانڈیشن میں کہ اس چیز کو میسیج کو ڈلیور کیا جائ دیکھیں سندس فانڈیشن میں کہ اس چیز ہے تو اگر آپ محسوس کرنا چیز ہے جو بلڈ آتا ہے بلڈ لانا تو مشکل ہے لیکن آگے اس سے انسانو کارنا اس سے مشکل ہے یہ ہماری مشین ہے چار ایسی بماری ہے جو بلڈ سے بلڈ پر منتقل ہونے کا ڈا رہا ہے جس طرح اپناڑا بی ہے، سی ہے، چی بی اور سنفس یہ ہماری ماشین باٹم لائن کے اوپر بھی کسی کو بس لائن تو اس نے وہ بھی پکڑ لینے یہ سکرینی کرنے کے بعد ہم لائن ایسو کرتے ہیں اللہ نہ کریں کسی کو پرابلم ہو تو وہ ہم لائن نہیں رہتا یہ رہ کرتے ہیں یہ ہر بوٹل کا سیمپل جی ہر بوٹل کا کوئی ایسا بیگ نہیں جا سکرینی کے بغیر آگے جا سکے کسی کو زیدگی کے ساتھ بباری یا ماؤ تو نید ہے نی یہ دی ہماری ماشینہ سلیکٹ رہا یہ باڑی کے تمامم ٹیسٹوں کے لئے جس طرح LFT, RFT, کس طرح ہو لائے HVA1C کھینری کا دوسرے جو باڑی کے ٹیسٹ ہے وہ سارے بچوں ہی ہاں یہ بھی کھل آدمیشن ہے سہم با رکھ رہا سہم با ردل تا جالا ہے ہمارے کسی بچے کو اگر کوئی ضرورت ہے اس ٹیسٹ ہو گی وہ بھی کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے یہ پلاسما فریدر ہے اس وقت اس کا منس فورٹی سابن مائے کمرے چل یہ بھی کھلا باندھو ہے اسی ہو رہے کہ یہ بھی ساڑن سے اوپر جائے گا یہ دیکھیں اس سے میڈیکل میں کہتے ہیں یہ فپ فریش فروضر پلاسما یہ فریش کو فروضر کرے یہ دیکھیں یہ پتھر کی طرح بڑا ہوئے اس کے اندر یہ کور پروڈکٹ پڑی ہے وہ یہ ہے اسے ہم کہتے ہیں سی پی یہ بھی اس ہی میں سیاکے سے تیار ہوئی ہے یہ دو پروڈکٹ یہ اس میں پڑا ہوئے ایک سال کا کارا مد ہے یہ ایک سال تھا جس کی طرح لیکن مارے پاس دچھنڈ دیر میں نکلتا ہے یہ بڑڈ بہنک ہے مارا اس کا آپڑا نپرے چھر ہے یہ دو سے آٹھ کے در میں آنس کا نپرے چھر ہے بڑڈ کو مخوص کر رہے گا یہ سکتے ہیں اس میں پراپر بڑڈ پڑا ہوا تکریبر تھائیس دیر کے لئے کارا مد ہے لیکن کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا یہ دیکھیں یہ پورا بلاڈا جس طرح انسانی جسم سے لکھ رہا ہے یہ پیور ایڈ سال ہے اس میں سے وہ وائڈ سال لکھ رہے ہوئے ہیں اللہ کریم ایک بیگ سے دو زندگیے بچا رہا ہے خیلو سیمیہ بچوں کو ایڈ سال لکھ رہے ہیں ایمو فیلک بچوں کو وائڈ سال لکھ رہے ہیں آپ کا ایک بیگ دو زندگیے بچا رہا ہے بلکہ تیسری پروڈکٹ اس وقت ہے اللہ نہ گرے وہ ضرورت ہے اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری وائڈ سال اللہ تعالی نے انسان کے اندر آٹھ سے دس آٹھ ترہ کے فیکٹر رکھے ہوئے وائڈ سال کے فیکٹر ایٹ ہے نائن ایٹ ہے نائن ایٹ ہے نائن سیون جو بھی جسے جو چیز کی ضرورت ہے ایک چھت کے نیچے الحمدللہ سبیل جاتی ہے یہ دی ہمارا پلی لیڈ کو رضور کرنے کے لئے ہے اس لئے ہم کام بڑھاتے ہیں کہ اس کی لائپ سے بہتر گھنٹ ہے کہ اللہ نہ گرے کہ زائے نہ چلے جائے یہ حرمک اس طرح یہ شیئر کا عرض ہے میں آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں ایک مومنٹ چلتی رہتی ہے مومنٹ چلتی رہتی ہے اور اس کا ایک گابرنٹ بریچر ہے تو اس میں وہ خوزم کرتے جا بناتے ہیں اس طرح یہ مشینہ جی ساری امپورٹیڈ مشین ہیں سب آپ نے الحمدللہ ادھر نہ ہوں گے چینہ نہ ہوں گے لوکل ہے اور آپ کو ساری اپریئر بھی کرنی آتی ہے آپ چیز کی انفرمیشن پتے ہیں یہ ہماری مشینہ جو پتھر کی طرح ہے وہ اس کے اوپر جب آئیں گے اور ایک چاہ پہ آڑ بین گے ملد ہو سکتے ہیں ملد ہو سکتے ہیں ملد ہو جائیں گے یہ تقریب ہے یہ دیکھو ہے تیر منڈ کا ٹائم لگا ہوا ہے ملد ہو جائیں گے آپ دور میں لوگیاں کر دیا پاری کے ریچے ناکر ملد کر دیا وہ اسے ہی تکوٹتا کرلی وہ ان کی فادیتی ہوتور جاتی ہے یہ بلد بارمرا ہے بلد بارمرا ہے جس طرح آپ نے و دکھی بلد پڑا ہوا ہے تو جب اب ایسو کرتے ہیں تو یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ 37 ڈگری میں چند تین دو میٹے میں لے آتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں یہ ہمارا بلڈ بینک شیلر ہے آپ نے دیکھا ہمارا لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے گرہ لگاتے ہیں پھر سیدھر لگاتے ہیں جراسی ایر انگر جا دیا جو نکسا ہم دیا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ سیل ہوگی اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے جمس گرہ لگاتے ہیں یہ چھوٹا سے آپ کو دکھاؤ جی یہ ہمارا بلڈ بینک بینک ہے ٹھیک ہے ایک بچہ آگے اسے سوہ مل چاہیے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں دو ہوں یہ کار گے ایک دوسرے میں ڈالتے ہیں اور جتنا ضرورت ہے ڈال لیتے ہیں جمس اور ایر بگرہ جاتی ہے ہم نے الحمدللہ یہ بلڈ بینک بینک ہے اگر کسی وقت ہمیں ضرورت بڑے سو پچاس ہے مل کی ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے سے نکالیں یہ اسے ہم لگتے ہیں اور یہ کریں گے یہ دو ہوں آپ اسے بیلڈ ہو لے گے جتنی ضرورت ہے وہ در ٹرانسفر ہو جائے گا اسے دیکھیں جو ڈالر ہمیں بلڈ دینے کے لئے یہاں پہ آتا ہے سب سے پہلے آپ اسے کی سی بی سی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دے سکتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جتنے پیشن آتے ہر بچے کا سب سے پہلے سی بی سی ہوتا ہے پھر موڈ آٹشاہ اسے دیکھ کے آگے پروسیجر شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ریکارڈ ریسٹر ہے اور ریکارڈ ریسٹر ہے نہیں جو ڈونرز آیا ہمیں کی سی بی سی کیا ریکارڈ مون کا اور پیشن کا پیشن کا دونوں کا ریکارڈ ہے ٹھیک یہ ایک ٹائم میں تھارا نس کر دیا ایک ٹائم میں تھارا نس کر دیا یہ بلڈ گیا اور یہ ہمارے پاپ ہائی پارڈ ہے یہ ایک ٹائم میں چھتی سٹس کر دیا یہ دیکھیں یہ ساتھ ڈائگنوز بھی کر دیا کہ پیشن کی سائیڈ میں جا رہا ہے ٹھیک 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 ڈولد ہے یہ تکریباً اس کے پچپانسو چکر اپارمنٹ رپی ایم اور مختلف تپریچر ہے جو ہمیں چاہیے وہ اپھیڈ کار دیتے وہ بان جاتا ہے اگر پریلر چاہیے یا پلاسما چاہیے وہ ایت سال یہ ہماری دی مشین ہے جو ہم ہر ایک بندے کو رکوست کرتے ہیں خدا رہا شاہدی سے پہلے اپنے بچوں کا تھلسین یہاں تیسٹ کروائیں یہ تیسٹ کروائیں گے یہ تیسٹ کروائیں گے تو بچے تو ہو سکتے ہیں بچے تو ہو سکتے ہیں یہ تھلسینی ہے ایسی بیماری ہے کہ یہ ماں باپ کی طرح بچوں کو مرتبال ہوتی ہے یہ دون ماں باپ تھلسینی ہے مینر ہو تو بچے تھلسینی ہے مجھر پیدا ہوتی ہے یہ یہ ایمو فیلک بچوں کو ڈھائیلوز کے لئے یہ یہ ملووب کرنے کے لئے کہ کون سا فیکٹر ہے اس پر ٹھیک یہ مشیر دی پلیل ایک میگا یونٹ آیا میسے ایک بیگ میں سے ااغ ہزار ساتھ ہزار ناؤ ہزار پلیلہ دکھلت ہے ایک مینوال طریقے سے ایک ایک ایسا پیچھونا ہے اس ایک لاکھ چاہیئے یا تو وہ بارہ سے چوندہ ڈونر لے گیا تو پھر ایک لاکھ لکھ رہے گا ایک گروپ کے بارہ بندے چوندہ بندے کٹھے کرنا بڑا مشکل ہے اور وہ بھی تاندرست تو یہ ایسا ہے کہ ایک ڈونر سے ہمیں ایک ٹاپ میں ایک لاکھ لے سکتے ہیں ڈونر لیڈتے ہیں بلاڈ آرہا ہے ریٹسل لے گا ویٹسل لے گا پنے لے گا جب پنے لے گا پورے ہو جانے ہیں ریٹسل ویٹسل دوستو میں آج ایک انسان لیکن فرشتے کے روپ میں ایک انسان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے عزاز حاصل ہے اور ان کا نام حاجی صرف راہ صاحب ہے اور یہ کوئی شک نہیں ہے میں خود دیکھ چکا ہوں سارے جو بچوں سے ملاقات کر چکا ہوں اور بچے ان کو جو دیکھتے ہیں ان کو ایسی لگتے ہیں کہ ہمارا یہی مسیح ہے کوئی چودہ سال سے آرہا ہے کوئی سترہ سال سے کوئی چوبی سال سے ان کے پاس آرہا ہے حاجی صرف راہ صاحب کا یہ ایسا سفر جو نو ڈاؤٹ اگر کوئی بھی دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ تو اپنا جنتوں میں محال بنا رہے ہیں ایسے لوگ دنیا کی پروپٹیز نہیں اکٹھی کرتے بلکہ یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں جسے کہتے ہیں ٹھیکا مقالنہ یہ وہ کام کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اتنی دعائیں لگی ہوتی ہیں کہ ان کے رستے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو اس کا عجر دنیا اور آخر میں دیں حاجی صاحب کے پاس آج ملاقات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو ہم ان بچوں سے ملاقات کریں دوسرا ہم حاجی صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو ان کا سارا سفر ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے یہ سارے معاملات کو مینج کرتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب کسی دوسرے بندے کو ملتے ہیں وہ یہی کہتا ہے کہ یار میرے کوئل ٹائم نہیں ہے میرے کوئل وقت نہیں ہے ہمیں اپنے رشتے داروں اور اپنے ہی پیاروں سے ملنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اور اپنے سارے لمحات ان لوگوں کے لئے وفق کر دی ہیں آئیے حاجی صاحب سے ملتے ہیں اور یہ سارا کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیڑی سندس جس کے نام پہ یہ ادارہ ہے وہ خود بھی تہلسیمیہ میجر پیشن تھی میں اسے خود پہلے نائنٹی تری میں لہور ایک ادارہ فادمین فورڈیشن وہاں پہ پانچ سا لے کے جاتا رہا ہوں ادھر جا کے میں نے دیکھا کہ چلو مجھے تو اللہ کریم نے نواز ہوا تھا ہر وسائل سے کہ لوگ مجرہ والا سیالکور آف صاحبات بھی رات ان شہروں سے جا رہے ہیں کسی وقت بلڑ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں چھے دن بعد آؤ تو لوگ بڑے پریشانی سے مسوم اور بیمار بچے کو لے کے واپس آتے ہیں بس ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کریم نے کو منظور تھا اور سار نونیس اوٹھانوے ایک ایس جنوری ایک ایسا رہا تھا اور سندل خونٹیشن کیام میں آگیا تو آج الحمدللہ ساڑھے چھمی سال ہو گیا سادارے کو تھلسی بھی اہمہ پھر لیا اور بلڑ کیسر کے بچوں کی خدمت کرتے ہوئے یہ گجرہ والا سے نکل گیا پھر الحمدللہ لاہور فیصل آباد آفساباد سیالکورد گوئی رات ان شہروں میں اس وقت یہ خدمت کر رہا ہے اسلام آباد ڈسکا بھی آپ نے جنور بنائے بھی یہ تھلسی بھی ایک ایسا مرد ہے کہ جس میں بچوں کی زندگی کا دھرمدار بلڈ پہ ہے اور یہ بات میں ضرور کر رہا چاہوں گا آنے والی نسل کو بچانے کے لئے یہ تھلسی بھی آپ پانک زیرو ہمیں پاکستان چاہیے وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے منی ریکویسٹ ہے ہر بہت شہر خاندان سے کہ وہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ لادمی کرائے اور آنے والی نسل کو بچائے یہ ایک بہت ضروری مقاب ہے کبھی آئے آگے سوڈہ خونشن وہ بچوں سے ملے جو زندگی میں ترست ہے زندگی کے لئے اگر آپ کو اللہ کریم نے شہر دیا تو شادی سے پہلے آپ لادمی ٹیسٹ کرائے اور اس بباری سے بات جائیں تو دوسری بماری ہمارے پاس اپوکے لئے پیشن ہے جن کا خون کراٹ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے انٹرللج یا ویسے کوئی انہیں کٹا آریا تو بلینگ نہیں رکھتی ان کے لئے وائٹ سال ہے ایک بہن دو سے تیت زندگیے بچا رہا ہے ریڈ سال تھانسی بھی بچوں کو وائٹ سال اپوکے لئے بچوں کو اگر اور کو پیشن آیا وہ کینسر کا پنیلت تیسری پروڈ اور اس کی پروڈکٹ ایک چھانے کے نیچے سندھا فرنیشن پہ بہیا ہیں بچوں کے لئے بھی اور شہریوں کے لئے بھی تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ سندھا فرنیشن میں تھالسی بھی ہیں کہ بچوں کی زندگی بچانے کے لئے انہیں بلڑکاتیاں کریں اور ڈونیشن بھی دیں کہ ان کا زندگی کا سفر جو ہے وہ روا دوارے اور یہ آپ لوگوں پہ لئے کارے خیر ہے اگر آپ پائیں دیکھیں سنیں تو ہمیں خوشی ہوگی آپ ان بچوں کو ملے آئے ہیں میں شکر دارو گل صاحب کا وہ آیت شریف لائے انہوں نے آگے ان بچوں سے ملے آئے تو خدا بھی شکریہ